موسیقی میں آپ سب قدردانوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اس فوجیوں کی محفل اور آج ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ایک نظر کرنے جا رہا ہوں ذرا گور فرمائیے ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں کتنی ترقی کر لی ہیں مگر کہیں نہ کہیں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جاتی سمپردہ رنگ روپ ان چیزوں میں آج بھی مطبید کیا جاتا ہے اور ایک انسان جس نے اپنے آپ کو ان سارے مطبیدوں سے اوپر اٹھا کر کے دیکھا ہے وہ ہوتا ہے ایک فوجی اور بڑی سندر شبدوں میں یہ جتنے بھی مطبید ہیں ان سب کو ختم کرنے کے لئے بڑے ہی سندر شبدوں میں فوجی ایک نظم میں اپنی بات کو رکھ رہا ہے ذرا گوھر فرمائیے دیش سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا دیش سے بڑی اوقات نہیں ہوتی جبا گوھر فرمائیے گا دیش سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہم مان کرتے ہیں ہندوستانی ہونے پر ہم مان کرتے ہیں ہندوستانی ہونے پر کیونکہ دیش سے بڑی کوئی جات نہیں ہوتی کیونکہ دیش سے بڑی کوئی جات نہیں ہوتی کتنے سندر شبدوں میں فوجی نے سارے مت بھیدوں کو ختم کر دیا کیونکہ جو ایک فوجی ہے فوجی کی ہمیشہ سے ایک ہی پہچان رہی ہے اور وہ رہی ہے تیرنگا یہ مت بھید جاتی سمپردہ کبھی بھی فوجی کو پکڑ نہیں پائی اور اس لئے فوجی سے بڑا پرتیک نہیں ہو سکتا ان سارے کے سارے مت بھیدوں کو ختم کرنے کا آئیے ہم سب مل کر کے اس فوجی کو اپنا ایک انسپیریشن بنائے جس نے سارے جاتی سمپردہ رنگ روپ سے اوپر اٹھ کر کے اس دیش کو ہی اپنی جاتی مان لی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ نظم سندر لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لکھ کر کے اپنا بھاو ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھی ساتھ اس نظم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اس فوجیوں کے محفل کے سندیش کو پہنچانے میں ماری مدد کیجئے آپ سب لوگوں کا جننے کے لئے بہت بہت دھنیواد ایک بار پھر ملوں گا آپ سب کی خدمت میں ایک نئی نظم کے ساتھ ایک نئی انداز میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت